Good morning all of you, we are going to study our fourth chapter of in the one book that is کون کیا بنے گا تستود پارٹ ایک پارتالہ کے روپ میں ہے اس پارٹ میں اپنا لقش چننے اور اسے پورا کرنے کے لیے کڑی محنت کرنے کی پھرڑا دی گئی ہے بچوں یہاں کچھ دوستوں کے بیچ دوچک سمباد بھی ہے اور اس کے مادھیم سے کچھ بیوثائیوں کو بتایا گیا ہے بچوں سب سے پہلے ہم پارٹ پڑتے ہیں ڈیبیانچ, سلیم, روزی اور ہرجیت ایک ہی ککشہ میں پڑتے ہیں چاروں میتوں نے پکنک منانے کا نشطے کیا کولونی سے باہر ایک پارک تھا جہاں چاروں میتوں تھانے پینے کی سامگری لے کر پہنچ گئے شردیتو کی گنگونی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی پارک میں چاروں اور پیڑ پودھے لگے تھے رنگ بھی رنگے پھول کی لے تھے پہا انہوں نے ایک پیڑ کی نیچے دری بچھائی اور بیٹھ گئے سے پہلے روزی جو بہت باتونی تھی اس نے کہا میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور بھاوش میں لوگوں کی سہائتہ کرنا چاہتی ہوں دیبیانچ نے پوچھا تم ڈاکٹر ہی کیوں بننا چاہتی ہو روزی کچھ اور کیوں نہیں روزی نے کہا ڈاکٹر کا کام بیمار لوگوں کو ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے ایشور کے بعد دوسرا نام ڈاکٹر کا ہے وہ لوگوں کی جان بچاتا ہے سلیم نے کہا لیکن ہماری گلی میں ایک ڈاکٹر ہے وہ اتنی ادھک فیس لیتے ہیں کہ گریب بیقتی ان سے علاج نہیں کرا سکتے روزی نے کہا میں ان لوگوں سے اچھی فیس لوں گی جو آسانی سے دے سکتے ہیں لیکن جو نہیں دے سکتے جو گریب ہیں جو اصحائے ہیں ان کا علاج میں نشل کروں گی حرجیت نے کہا تمہارے سوچنے کا طریقہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہر بیقتی ایک دوسرے کی سہائتہ کرے تو ہم سب سکھی رہا سکتے ہیں حرجیت نے کہا میں تو سچن تندلکر کی طرح ایک مہان کرکیٹر بننا چاہتا ہوں سچن تندلکر بشو کے ایک ماتر ایسے کرکیٹ کھلا رہی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ اور ایک دیورسی کرکیٹ دونوں میں ملا کر سو شتک لگائے ہیں اور ماسٹر بلاسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں حرجیت نے کہا میں گرمی کی چھٹیوں میں کرکیٹ ایک آدمی میں پرویش لوں گا اور اپنے کھیل میں ادھک سبھار کروں گا سلیم نے کہا میں بڑا ہو کر گائک بنوں گا میرے اببو بھی بہت اچھا گاتے ہیں لیکن وہ گائک نہیں بن سکی میں ان کے سپنے کو پورا کروں گا دیبیانس نے کہا میں بڑا ہو کر سینہ میں جانا چاہتا ہوں اپنی دیش کی رکشہ کے لیے اپنے جان میں چھاور کرنا چاہتا ہوں چارو مطر یہی سب باتیں کیے اور انت میں سلیم نے ایک گانہ سنایا اور سب نے تالیاں بجا کر اس کا اتصاہ بڑھایا اب اس پارٹ میں آئے کچھ شبدوں کی اردھ کو ہم پڑھتے ہیں مطر اس کا اردھ ہے دوست نشچے اس کا اردھ ہے نیڑڑے شرد ریتو اس کا اردھ ہے سردی کا اوہسم باتونی اٹھات بہت ادھیک بولنے والا مہان اس کا اردھ ہے بڑا پرویش اس کا اردھ ہے داخلہ گائک گانے والا گرب اس کا اردھ ہے ابھیمان نشولک اس کا اردھ ہے مفت سہائتہ اس کا اردھ ہے مدد بچوں انت میں اس پارٹ دوارہ یہی بتایا گیا ہے کہ ایک لقش بنا کر نیرانتر اس پت پر چلنے والوں کی ہی جیت ہوتی ہے پریشترم اور سنکل پہ ہی ہمیں اپنے مقام تک لے جاتے ہیں اور سمیہ کا صدو پیوک کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اب اس پارٹ میں آئے کچھ پرشنوں پر ہم چرچہ کرتے ہیں پہلا پرشن کس کس نے پکنک منانے کا نشطہ کیا اتر دیویانچ سلیم روزی اور ہرجیت نے پکنک منانے کا نشطہ کیا دوسرا پرشن چاروں میتر پکنک منانے کیلئے کہاں پہنچے اتر چاروں میتر پکنک منانے ایک پارک میں پہنچے تیسرا پرشن روزی بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہے اتر روزی بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے چوتھا پرشن سلیم نے اپنے اببو کے بارے میں کیا بتایا اتر سلیم نے اپنے اببو کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت اچھا گاتے تھے پر گائک نہ بن سکے آجمہ پرشن بڑا ہو کر سینہ میں کون جانا چاہتا ہے اتر بڑا ہو کر سینہ میں تندیانس جانا چاہتا ہے اب اس پارٹ میں کچھ بہت بھی کلپی پرشن دیئے گا ہے پہلا سچن تندل کر کس کھیل کے کھلاڑی ہیں آپشن ہے فٹبال کشتی یا کرکیٹ صحیح اتر ہے کرکیٹ دوسرا پرشن ان میں سے گائک کون بننا چاہتا ہے آپشن ہے سلیم بیانش یا روزی صحیح اتر ہے سلیم اب اس پارٹ میں کچھ رکتستان کی پورتی دیئے گئے ہیں سچن تندل کر ڈیش کھیل کے کھلاڑی ہیں کرکیٹ دوسرا ہر جیت ایک مہال کرکیٹر بننا چاہتا ہے تیسرا روزی بہت باتونی تھی چوتھا سبھی نے تالیاں بجا کر سلیم کا اتصاہ بڑھایا اب کھلاڑیوں کو ان کے کھیلوں سے ملانے کا کام ہے پہلا سانیا مرجا لان ٹینس کے کھلاڑی ہیں دوسرا سائنہ نہوال بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں تیسرا بشوناتھن آنن شترنج کے کھلاڑی ہیں چوتھا ابھی نو بندرہ نشانے باجی انت میں اس پاٹ کا ہومورک ہے سبھی شبدوں کے یاد کو یاد کرنا پاٹ میں آئے سبھی رشناتما کارے ایبا ابھیاس میں بھرنا جیسے اپنے پانچ پتروں کے نام ان کے پتہ جی کے نام ان کے بیوسائیوں کو بھرنا صحیح ملان کرنا ایک سے انیک میں بدلنا جیسے ککشا ایک بچن ہے یا بہو بچن دریا ایک بچن یا بہو بچن صحیح پٹک لگانا دھنیواد دھنیواد